اللہ 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 بلکہ ایک نیا عمل جب کیا جاتا ہے لیکن انسان کو وہ انوکھ ہوسا لگتا ہے مجھے پرگمہ کتے رہنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ عمل آسان ہوتا ہے اس کے مثال یوں سنجھیں کہ جس مندین نے ڈرائیوینڈ سیکھنی ہو وہ جب پہلے گا ڈرائیوینڈ سیکھ پر بیٹھتا ہے تو اس کو مصیبت نظر آتی ہے ساتھ اس کے پر بھی بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ چلاتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے آنے والی گاڑی کو اور اس نے سٹیرنگ کو اتنا زور سے فکڑا ہوتا ہے جیسے گاڑی کہیں بھاگ کے جا رہی ہو اور اگر سنگل بڑھ ہے تو وہ پھرتا ہے کہ بس گفتگو مت کرو مجھے گاڑی کو کروس کرنے دو تو آدھے گھنٹے بھی ڈرائیوینڈ سے وہ تھک بھی جاتا ہے لیکن جب اسی بندے کو ڈرائیوینڈ کی مشک ہو جاتی ہے تو پھر یہ دس گھنٹے بھی ڈرائیوینڈ کرتا ہے تو اس کو انجوائی کرتا ہے پریشان نہیں ہوتا اسی طرح مراقبہ شوجف کیا جاتا ہے تو ہر دائی چند دنوں میں ذرا عجمدی ایک سی محسوس ہوتی ہے لیکن بیٹھے رہنے سے بیٹھے رہنے سے تو طبیعت کے اندر جیسے جازمیت آتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد میں دوبنے کو کرتا ہے پھر جیسے قفیت ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گزن جکائی دیکھ لی سبحان اللہ الحمدللہ حضرت کچھ لوگوں کو وقوفِ قربی کے بارے میں تھوڑی اشکال تھے کہ وقوفِ قربی میں اللہ تعالیٰ کے دھیان ہے تو دل میں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی کیا اگزیکسی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرنا نہیں ہوتا بس اللہ کی طرف ایک دھیان رہے آپ یوں سوچیں کہ جس طرح ایک بھائی اپنے دستر میں جائے اور دوسرا بھائی حضرت میں کسی مقدمے کی وجہ سے جائے تو دستر میں جانے والا راستے میں بھی اسی بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا مقدمہ چل پڑا ہوگا وکیل آ گیا ہوگا فتنی جج نے کیا کہا ہوگا وکیل نے کیا کہا ہوگا اب وہ دفتر میں کام تو کرتے ہیں لیکن دفتر پر دیشتر حصہ وہی خیال بار بار اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پتنی میرے بھائی کے اس کا کیا فیصلہ ہوا کیا ہوا اور جب بھائی سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھائی میرا تو سارا دن آبی کا خیال رہا جس پر ایک بندہ دفتر کا کام کر رہا ہے اپنی لیٹر لکھ رہا ہے فائلیں سمیٹھ رہا ہے ڈاک نکالتا ہے دفتر کی لیکن اس کا ذہن سوچ بھائی کی طرف لگی ہوتی ہے اسی طرح مومن اپنی دنیا کے سب کام سمیٹھتا ہے مگر اس کی توجہ اللہ ورید کی طرف لگی ہوتی ہے حضرت اس میں رسوخ کیسے پیدا کیا جائے کہ وہ میں رہا رہین ستمہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا انسان کی ایسی قفیت ہو جاتی ہے کہ حق کارول دل یارول خاص کام قاضل مشہور ہوتے ہیں مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشہور ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے محبت کا تعلق ہو کہیں تو دن میں دو چار دفعہ کو یاد نہیں آتا دن میں سینک رون دفعہ اس کا تیان آتا ہے جب مومن کو اللہ حضرت سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس سینک رون دفعہ انسان کی سوچ جاتی ہے اور اللہ کی طرف یہ سوچ کا جانا توجہ کا جانا اسی کو وقوفِ قلبی کہتے ہیں کچھ بھائیوں اور بہنوں نے باطنی بیماریوں کے بارے میں لکھا تھا حضرت میں یہ چار پانچ سوالوں کو ایک ہی سوال کر کے میں حضرت ارش کر دیتا ہوں جی کہہ رہے تھے کہ زد غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے لوگوں کے بارے میں بدگمانی بہت زیادہ آ جاتی ہے مثلاً یہ کہ کسی نے میرے بچے کو ٹان دیا تو ایک تم غصہ اور بدگمانی آنا شروع جاتی ہے اور یہ کہ نیگٹیو خیالات منفی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ کہ وہم اور شک اور شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں وساویس بہت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ ایسے وساویس کے کلاس کی کینسل ہو جائے لیکن یہ کہ جب کلاس ہوتی تو پھر ہوتا کہ نہیں میں کر لوں پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت کے طبیعت یعنی بہت اچھاٹ رہتی ہے اور اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو حضرت اس کے بارے میں یہ کارفی حضرت نے اور خواتین نے یہ سوال لکھے دیتی بس دیکھیں یہ جو آپ نے باتیں بتائیں ہیں کہ طبیعت غصہ کا آنا یا بدگمانی کا ہونا یا انسان کے دن میں کسی کے بارے میں کینا اور حسد ہونا یہ ساری ہیں باطنی بیماریاں اور ان باطنی بیماریوں کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ تریاد ہے نبیل اسلام نے اشارت فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفاء ہے لہذا جو یہ مراقبہ بتایا گیا اس کے بتانے کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جب اس کو آپ گھر میں کریں بار بار کریں تو پھر اللہ کی محبت دلنے آتی ہے اور یہ باطنی بیماریاں ساری کی ساری انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے لہذا ذکر کی کسرت سے انسان کے اندر کی باطنی بیماریاں ختم ہمارے بزرگوں نے اس کو یوں کہا کہ ذکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے ذکر کی گندگی سے مراد یہ تا کہ سوچ گندیوں نیگٹیب تھنکنگ ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی کے بارے میں عیب ذہن میں ہے اور بدگمانی ذہن میں ہے اس کو فکر کی گندگی کہا گیا تو فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے کہ اگر جو مراقبہ وغیرہ بتایا گیا اس کو پابندی سے آج سے کرنا شروع کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر خود اللہ تعایر نقصے دکھا دیں گے ایک بہن نے سے سوال دکھا تھا کہ مراقبے میں یعنی کہ کسی کوئی image لانا ہوتا ہے ذہن میں یا کوئی picture لانی ہوتی کوئی image نہیں لانا ہوتا کوئی image نہیں لانا ہوتا کوئی تصور میں سوچنا ہوتا کوئی منظر میں سوچنا ہوتا صرف یہ نیت شروع کرنی ہوتی ہے کہ اللہ حضر والعزت کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے اور اس پر میرا دل اللہ یہ میرا دل بول رہا ہے اور میں اسے سن جاؤں یہ انسان لہان کر کے بیٹھتا ہے اللہ اللہ کا ذکر سننے کا جیسے قرآن مجید کی کیسٹ چل رہی ہو تو بلدہ آرام سے بیٹھ کے کیسٹ سنتا ہے تو مراقبہ نہیں کہتے ہیں کہ دل کی کیسٹ بجھ رہی ہے اللہ اللہ کر رہی ہے تم پاس بیٹھو اور اس کو سنو کچھ خواتین کس طرح سے سوال تھے اور ینگ مسلم کی طرف سے تھے خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شہر چاہتے ہیں کہ ہم امریکن ریس میں جائیں دوستوں کے سامنے آئیں ان سے بات چیت کریں ورنہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے اور ینگ مسلم انگلیش میں کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنا چاہیں لیکن اگر ہم ہمارے ابو امی چاہتے ہیں کہ ہم فارمسیسٹ بنیں ڈاکٹر بنیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں تو اس میں کیا ہمارے پر ریسپانسیبیلٹی ہوگی کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بیسے بے کر رہے ہیں میں نے ایسی بات نہیں ہے مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بلدگی دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے ہم جو خاص طور پر عورتیں پڑھتی ہیں انگریزی کی تعلیم پاتی ہیں تو وہ ضرورت کے تحت کرتی ہیں کہ اس تعلیم کو پائے بغیر انسان کو اچھی زندگی گزارنے کا تبہ ہی نہیں کرتا وہ اپنے بچوں کو تعلیم کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی ان کو گائیٹ بھی نہیں کر سکتی ماں ہی انفر ہے تو بچوں کو کیا بتائے گی تو تعلیم ضرورت ہے لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے اب ضرورت کی خاطر انسان مقصد کو بھول جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے لہذا جیسے ہی انسان زندگی گزارے یہ چیز ہر وقت سامنے رہے لباس ایسا ہو اور طریقہ ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے خکم کے مطابق ہو اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابیاں لیتے ہیں جل تم یہ چاہتے ہیں کھو پیو اور عیش کرو مگر جس نے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو پھر اس نے آخرت کی کیا تیاری کی اس لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ رب العزت کی نگاہوں میں انسان کا قبول ہو جانا یہ مقصد زندگی ہے لہذا اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے بن جاتے ہیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں عزتیں بھی دیتے ہیں رسک بھی دیتے ہیں سکون بھی دیتے ہیں سب نعمت پر دنوالتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیجئے ربہ تو راضی تسارا جج راضی ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیں گے لوگ محبت دیں گے پیار دیں گے اور ہم خوشی ہیں اور ہم دیکھیں جنگت کی گزاریں حضرت عزت عزت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی یہ ایک خواہی نے کہا تھا کہ عمر و ملین آپ امت کی ماں ہیں آپ نصیحت کریں انہوں نے نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اگر تم مخلوق کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں تمہاری کہ وہ کتی طرح کر دیں گے اور وہ مخلوق جس کو تم نے خوش کیا وہ اندر سے تمہیں پرہ سمجھے گی اور اگر کسی موقع کے مخلوق کو ناراض کر کہ تم نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے وہ جو اوپر اوپر سے تمہاری مخالفت کر رہے تھے اندر سے وہ بھی تمہاری عقیدت مند اور محبت کرنے والے بن جائے ہم نے کلی دیکھا ہے کہ انسان جو شریعت کے ہوا اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرتا ہے پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے عزتیں اللہ دیتا ہے پھر اللہ اسے بندوں کو عزتوں سے نواز کریں الحمدللہ حضرت کچھ سوالات رابطہ شیخ میں ہم بہت ہلپلس ہیں کانٹیکٹ ہورا میں مشکل ہوتی ہے تو ایسے سلسلے میں کیا کیا جائے بہت سے لوگ چاہ رہے تھے رابطہ شیخ کا یہی طریقہ ہے کہ جیسے ہم آپ لوگوں نے یہ درس کا سلسل شروع کیا جو بھی رابطہ رکھنے والے ہیں ایک تو وہ درس وقائدگی سے سنیں اور دوسرا وقتاً فقتاً کلی فون کا رابطہ بہتر سکتے ہوں تو کرنے کی کوشش کریں وہاں تو صدقی ہی ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوری کی وجہ سے محروم نہیں ملدیتے تو ہانیت کی دنیا میں جسمانی دوری کچھ حصیت نہیں رکھتی آپ ذرا غور کریں کہ اگر فرز کرو مشرق میں ایک سوچ لگا ہوا ہے اور مغرب کے اندر پلب لگا ہوا ہے تو جیسے ہی سوچ دبایا بیجلی ایک سیکنڈ کے اندر دنیا کے دوسرے کنارے لگا ہوا پلب آن کر دیتی ہے تو جب بیجلی کے لیے دنیا کے فاصلے کوئی حصیت نہیں رکھتے تو روحانیت کے نور کے لیے دنیا کے فاصلے کیا حصیت رکھتے اس لیے اگر دور رہے گا دل میں محبت رکھے جو تلقین کیا گیا بتایا گیا اس کے مطابق معاملات کرے زندگی نیکی پر گزارے تو وہیں بیٹھے بھی بندے کو یہ روحانی نعمت ملتی ہے اس لیے امام ربانی مجددر ثانیہ حتلا نے لکھا ہے کہ روحانیت کے دنیا میں جسمانی فاصلے کوئی حصیت نہیں رکھتے روحانی فاصلے نہیں ہونے چاہیے حضرت ایک سوال تھا کہ مستند سلسلے کون کون سے ہیں کوئی بہن کہای تھی کہ ہماری فیملی کوئی سلسلے غوصیہ میں پتہ نہیں بیٹھ ہیں تو کون سے سلسلے مستند ہیں صرف چار سلسلے مستند ہیں جن کی امت کے دوام علماء اور مشارس میں تسبیق کی ہے ان میں قادریہ چشتیہ نقشوندیہ سخربردیہ یہ چار مین بڑے سلسلے ہیں دین دنیا میں کیسے بیلنس بیتا کریں کیونکہ دنیاوی زندگی ہے جاب ہیں بچے ہیں بیوی ہوگا رہا ہے تو اس کو دین کو کیسے آپس میں بیلنس کریں دین ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم لیت بن گئے ہیں تو اب بیوی سے مت بولیں اور بار میں رہیں اور بچوں سے مت بولیں نہیں دین تو کہتا ہے کہ گھر میں محبت پیار سے رہے اچھا خاند بن کے رہیں اچھی بیوی بن کے رہیں اچھی اولاد بن کے رہیں آپس میں الفتہ محبت کی زندگی گزاریں تو دین تو محبت پیار کی زندگی کو پسند کرتا ہے اس لیے بیلنس یہی ہے کہ انسان جو کام بھی کریں بس یہ سوچنے کہ اس کام میں نبی رسول السلام کی مبارک سنت کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اگر اس کے مطابق اپنے زندگی کو کرتا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی شکون اور آخرت میں بھی شکون حضیت سے پاس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت اور وقار دیتا ہے جو اللہ کے عمر اور حکم کی پیروی کرتا ہے اور جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلت عطا کرتے ہیں اور وہ بندہ دنیا کے اندر پریشان حال ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو بندہ دین سے ہٹتا ہے سکون اس کو نہیں ہوتا ان پریشان ہوتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آوال کرنے سے سلی دن کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ کی جو ہے وہ نیکی والی زندگی انسان گزاریں تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے چنانچہ حریف سے پاک میں آتا ہے حریف سے قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے ایک میری مجری ہے ایک تیری مجری ہے اے بندے ایک میری مجری ہے ایک تیری مجری ہے اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مجری ہے تو میں تجھے تھکاتی رہوں گا اور تیری مجری کو بھی پورا نہیں ہونے رہوں گا اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مجری ہے اے میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی شوار دوں گا اور تیری مجری کو بھی پورا کر دوں گا حضرت بہت سے لوگوں نے حضرت اپنے میاں کے لیے بیویوں کے لیے بچوں کے لیے خصوصی دعاوں کی درخواست کی ہے انشاءاللہ یہ آج ازادہ رہے گا سب کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ آخری سوال یہ تھا کہ کچھ مرد طلاق دمکیاں دیتے ہیں وہ فیملی کی طرف سے بھی دمکیاں ہوتی ہیں کہ اچھا کسی نے پردہ شروع کر دیا یا ایسے کر دیا ایسے سلسلے میں ایک ایسے حکمت سے کام لیں کہ کس چیز سے بندہ بچ سکے آبس اس کی فرم کی دمکیاں دینے والے لوگ کبھی نہ بھی زبان سے یہ کلمہ نکالے بھی بڑھتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے اور خوشیوں گرے زندگی نصیب فرمائے ہم سب عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دعا ہو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بنیوں میں شامل فرمائے اور سب کو فرسکون زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آمین آمین سلسلہ دعا فرما دیجی دعا سے پہلے فضیر کے بھی یہ جب مراقبہ بتایا گیا اس کی مشق کر لیں طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ بلعزت کی یاد میں دیکھ جائیں انسان میں وہ اپنے اندر جھانتا ہے اسے اپنے حصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی حصل تصویر کو دیکھئی ہے اپنے حصل تصویر نظر آتی ہے میرا وقلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا تو گناہ گاری میں کب تک عمر کا تو بدل دے میرا یستا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماس وح سے کیوں میں تیری خاطر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی عارض ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے نا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کرنے دیئے سبحان ربی اللہ و بہاد اللہ صلی علیہ سیدہ محمد و معلی آلی سیدہ محمد و عبا علیہ وسلم اے مالک ہم آپ کے آج و مشکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو مات فرما ہماری خطاہوں سے درددد فرما ہمارے عبوطی پر دفل سے فرما اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو شعب فرما سینوں کو پنے خطاہ سے دردد فرما اللہ ہمیں بڑے دل سے محفوظ فرما بڑے دل سے محفوظ فرما بڑے کاموں سے محفوظ فرما بڑے انگام سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گوھراہی سے محفوظ فرما عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما رب کریم جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما یہ مسطداد اپنے اندر حسد کی وجہ سے حجب کی وجہ سے تینہ کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ ان کی اصلاح فرما اور ان روحانی بیماریوں سے اللہ ہمیں نجاہ تفاہ فرما رب قریب اولادوں کی خوشیہ نصیب فرما دروں کے اندر میاں بیوی کو آپس میں خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما قیامت کے دن اتنے سامنے عزتوں کے ساتھ کر رہا ہونا نصیب فرما رب قریب ہمارے مشکلوں کو آسان فرما اٹھ کے کاموں کا ہونا آسان فرما کلچے کاموں کو اپنی دحمت سر جا رب قریب جو ماننا ہو بھی عطا فرما جو ماننا جائیتا ہم نہیں مان سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما جنہوں نے خاص دعوں کے لئے کہا سب کی نیت مرادوں کو پورا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو شاہد اولاد ان کے اولادوں کو نیک اکار بنا فرما بردار بنا ماباف کے آنکھوں پر تھنڈک بنا جن گرہ میں جواند کے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقل کو روشن فرما ماباف کے لئے فرضہ کرنا آسان فرما ہمارے والدین ازید اپارے مشاہد جو فورت ہو چکے ان کے مقصد فرما اور جن کی آفر مقصد کردی کو روکیار درجہ اقصدہ فرما قبولنا تقبل منا انکا انت السمیر العليم قبولنا انکا انت الطباب الرحیم سم اللہ تعالی علی حدیره سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحابه ید معین برحمتک یا ارحم الرحیم محمد وآلہ 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 محمد وآلہ